براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر آزام امنان خان میاں والی میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں انور حقی آپ کا شکریہ انور ابھی چھوٹے سے ہوتے تھے جب میں نے میاں والی میں پولٹک شروع کی اور زبیر تو خیر بچا تھا جب میں پہلی دفعہ میاں والی میں آیا تو میں اور میاں والی کے لوگ میرے میرے ورکرز میرے ایمپیز ایم ایم اے امجد نے بڑی مختصر تقریر کیا ابھی وہ شروع ہو رہا تھا تقریر کرنے کے لیے اس لیے میں نے سروکا ڈاکٹر یاسمین مجھے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خوشی اس لیے کہ یہ جو مادر اینڈ چائلڈ یہ جو ہاسپٹل کی آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں جب تئیس سال پہلے میاں والی میں پولٹک شروع کی سارے علاقے میں پھیرا تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب وہ بیماروں اور تکلیفوں یہاں اسپطال میں علاج نہ ہو سکے اور پھر ڈاکٹر نہ ہو تو یہاں سے مریضوں کو پنڈی اور لاہور لے جانا پڑے تو مجھے ابھی بھی یاد آئے کہ خاص طور پر ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی بچوں کے لیے کوئی ہسپطال نہیں تھا ڈاکٹرز نہیں تھے تو یہ جو آج کام شروع کیا ہے یہ جو ہم نے سٹون لینگ کیا ہے اس کی انشاءاللہ یہ شروع آتا ہے میاں والی کے لوگوں کے لیے جو ہم نے ہسپطال بنا رہے ہیں اور آپ کی صحت کا دھیان رکھنا ہے یہ بھی شروع آتا ہے سب سے پہلے میں نے دو کام کرنے آپ کے لیے ایک آپ کی سید کے لیے ہسپطال اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب بھی میں اوپر خٹک بیلٹ پہ جاتا تھا تو پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے آپ کے لیے وارٹر سپلائی سکیبیں جو سارے اوپر مہار کا علاقہ بھی لیکن خاص طور پہ جو خٹک علاقہ تھا بڑے مشکل مجھے بھی بھی یاد ہے مشکل میں لوگ گزرتے تھے پانی نہیں ملتا تھا وہاں تو انشاءاللہ وہ میرا آپ سے وعد ہے کہ سب سے پہلے صحت پانی اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے لیے تعلیم اپنی میں نے ایک طور پر کوشش کی نمل یونیورسٹی کی میں آپ کو بتا دوں نمل یونیورسٹی کیوں شروع کیسے ہوئی شروع ایسے ہوئی کہ میں جب میاں والی میں پھرتا تھا تو نوجوان سارے نوکریاں چاہتے تھے اور میں نے مجھے احساس ہوا کہ نوکریاں ملیں گی نہیں ان کو جب تک ان کے پاس ہنر نہ ہو ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہ ہو تو میں نے شروع کیا تھا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے لیے کہ ایک سینٹر بنے کہ ہمارے نوجوان ہنر سیکھ سکے لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج نہیں یا یونیورسٹی بننی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے آج یہ جو نمل یونیورسٹی ہے جہاں میں اس کے بعد نمل یونیورسٹی جا رہا ہوں جتنا جتنا مجھے خوشی نمل یونیورسٹی کو بڑھتے دیکھتے دیکھتے ہوتی ہے کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی اور میں میاں والی کے نوجوانوں یہ چیز یاد رکھو قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے اور جو ہائر ایڈوکیشن یعنی عالی تعلیم ہے جتنی ملک میں عالی تعلیم کے سینٹرز ہوں گے اتنا پاکستان اوپر جائے گا جو نمل یونیورسٹی اور نالج سٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس فیکلٹی میں باہر سے پی ایج ڈیز یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں سب نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بن سکتی کہ یہاں آپ کو سکولرز نہیں ملیں گے آپ کو پی ایج ڈیز نہیں ملیں گے وہ ادھر آئیں گے نہیں میاں والی کے ورانے میں آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ شہر کی یونیورسٹیز سے زیادہ پی ایج ڈیز آج نمل یونیورسٹی کے اندر ہیں تو سکولوں کے اوپر زور لگاؤں گا آپ کے میاں والی یونیورسٹی یہاں بنے گی وہ بھی شروع ہو گئی ہے وائس ٹانسل بھی آ گیا ہے اور اس ہسپتال کے علاوہ ایک سٹیٹ آف ڈی آٹ یعنی زبردست اوندہ ہسپٹل وہ ہم نے جیسے ہی ہم پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں انشاءاللہ ادھر وہ شروع ہونے والا ہے زمین